مفتی ابو محمد صاحب آج کل یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں جی بس رسول ہیں بس آگے آخری والا یہ کی طرح ہے جی یہ کہاں یہ بھی بحث چھیڑنے کوشش ہوتی ہے اور یہ ہر کچھ ہر سے بات میں پتہ نہیں بات اپنی صحیح طرح کہہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ کے رسول ہیں تو کہتے ہیں جی آخری آپ مسلمانوں نے کس طرح سے کر لیا آخری کہاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل میں مسلمان کو دو جملے ہر وقت یاد رکھنے چاہیے ایک اللہ کی آتاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ دیکھئے جو عنوان آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے وقت اتنا نہیں ہے بڑا تفصیل طلب عنوان ہے آپ اس پر یوں دیکھئے کہ مسلمان کے دل میں اسلام قبول کرنے کے بعد یہ جو جدی پشتی مسلمان ہے دو چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مسئلے کی طرف آ رہا ہوں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اسلام کی محبت اور ایک مسلمان کی محبت یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلام اس کے دل سے نکل جائے گا اور وہ خود پہنچ چلا جائے گا اس کی ایک مثال تو قرآن کریم میں ہے کہ وہ بندہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشاورت کرتے ہیں وہ اتنا بڑا بندہ کہ جس سے نبی مشورہ کر رہا ہے اللہ جللہ شان وہ نے قرآن کریم میں کتہ قرار دیا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جب لشکر عسامہ کا آپ کو امیر بنایا گیا تو حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا گھر دور تھا آنے میں دیر ہو گئی تو چھے افراد کھڑے تھے اب چھے افراد کون ہیں انہوں نے کلمہ کس کے دور میں پڑا حضور کے زمانے میں نمازیں کس کے زمانے پڑھے حضور کے پیچھے پڑی مگر صرف اتنا جملہ کہا جب حضرت عسامہ آگئے تو یہ مدینہ کے باہر کے لوگ تھے کہا اس کالے کے لیے ہمیں اتنا انتظار کروایا اس کالے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ چھے کے چھے بندے مسلمان ہو کے نہیں مرے مسلمان اور اسلام کی محبت ہونا یہ ضروری ہے ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل میں اسلام رہے آپ مرتد ہو کے مریں دودھری بات یہ ہے کہ جو آج مسئلہ پر اس پر اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جللہ شانوں کی ذات نے سخت سے سخت سزا سزا موت جس طرح مفتی عابد صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ سزا موت کیوں رکھی اس لیے کہ زمین میں فساد نہ رہے آج ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَاقْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ لیکن اگلہ جملہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ اللہ ابن الخطل میں نے سب کو معاف کر دیا لیکن ابن الخطل کو معاف نہیں کیا اللہ نے کہا اسے خانہ کعبہ کے اندر یہ اندر چھپا ہوا ہے اندر قتل کیا جائے کیوں؟ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی اس زمین پر رسول اللہ کی توہین کرے اور پھر وہ زمین پر بھی رہے اللہ جللہ شانوکہ یہ برداشت نہیں ہے دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ نرم مزاج شخصیت کون ہے؟ تاجدارِ صداقت جنابِ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ حلم بردباری والا بندہ اس کائنات میں اس عمت میں کوئی نہیں آپ کے زمانے میں مہاجر نامی صحابی تھے علاقے کے گورنر تھے وہاں انہوں نے خط لکھا پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کافی عرصے بعد کہ دو تواعفہ عورتیں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو انہوں نے ان کی زبانیں اور ہاتھ کٹوا دیئے تاجدارِ صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے خط کیا لکھتے ہیں تم نے جو سزائے انہ دی وہ ناکافی ہے ان کی سزائے یہ نہیں ہے ان کی سزائے صرف سزائے موت ہیں ان کو سزائے موت دی جائے بات یہ ہے مجھ سے پہلے یہاں یہ تھوڑی سی بیعث بھی ہو گئی میری بات سے پہلے اور یہ بھی کہا گیا کہ گلی کوچے کے علماء بات یہ کہ یہ کام تو ہے ریاست کا جس طرح یہ بات ہوئی ریاست کو کرنا ہے کہ ریاست اس کو کنڈیم کرے لیکن ہم اس ریاست پر بھی ہمیں تشویش ہے کہ یہ ریاست یہ کیسے کرے گی کہ دو سو چھتیس یہ رپورٹ ہے دو سو چھتیس گستاخِ رسول رات کی تاریکی میں ان کے لیے رات کو عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں رات کو ان کے لیے جج بھی بیٹھ جاتے ہیں ان کے وکیل بھی آ جاتے ہیں ان کے لیے دروازے بھی کھل جاتے ہیں وہ فرانس بھی پہنچ جاتے ہیں دو سو چھتیس بندوں نے گستاخی کی پاکستان من کو کوئی سزار نہیں ہوئی نشاندہی کون کرے گا علماء کریں گے میں امین شہیدی صاحب نے یہ بات کی کہ گلی کوچوں کے علماء بات یہ ہے کہ وہ گلی کوچوں میں علماء بیٹھے ہیں میں مدرسے اب اسمانوں پہ ہے نہیں وہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر نشاندہی کریں گے وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہے رہی بات کہ کوئی کہے یہ قتل کر دو اسے مار دو اسے چیر دو پھار دو یہ کسی عوام کا کام نہیں کسی جماعت کا کام نہیں کسی تنظیم کا کام نہیں کوئی مذہبی تنظیم ہے کوئی سیاسی تنظیم ہے یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست کو یہ کرنا پڑے گا کیوں اس پر کمپرومائز رسول اللہ نے نہیں کیا صحابہ اکرام نے نہیں کیا اللہ کی ذات نے نہیں کیا اور روزانہ آئے روز ہمارا جو ایمان چیک کرنے کے لیے کسی نے کسی گستاق کو یا تو چھوڑ دیا جاتا ہے یا بھی دیا جاتا ہے تو ریاست کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امت یہ قوم اپنے نبی کی عزت پر اسلام پر کمپرومائز نہیں کرتی اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے آخری بات اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات اسلام کا اقرار کیا جائے لیکن جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام اسلام کے انکار کیا جائے آپ کسی ایک ضرورت کا نماز کا روزے کا حج کا ختم نبوت کے انکار کریں گے تو آپ دار اسلام سے چلے جائیں اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول